ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فرنڈز آج ہم بات کریں گے پشو میں سوڈیم تھیو سلفیٹ کیسے دیا جاتا ہے کیا اس کو اینس میں گھول کے دینا ہے یا اس کو ڈینس میں گھول کے دینا ہے آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے دوستوں ویڈیو کو سکپ کر کے نہ دیکھیں ویڈیو کو پورا دیکھیں تب ہی آپ کو پروپر نولج مل پائے گا اور دوستوں اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والے آئیکن کو آل پر سیٹ کر لیں جس سے کہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سامنے سامنے پر اور سب سے پہلے ملتا رہے دوستوں پشو کو سوڈیم تھیو سلفیٹ ایچ سین کی پوزننگ میں دیا جاتا ہے یعنی سائنیڈ کی پوزننگ میں یوز میں لیا جاتا ہے دوستوں سوڈیم تھیو سلفیٹ سائنیڈ کی پوزننگ کا انٹیڈوٹ ہوتا ہے جب بھی سائنیڈ کی پوزننگ ہوتی ہے تب دوستوں سوڈیم تھیو سلفیٹ کو یوز میں لیا جاتا ہے دوستوں اس کو پشو کی کنڈیشن کے حساب سے پشو کو اورلی بھی دیا جاتا ہے اور آئی بھی دیا جاتا ہے اگر پشو میں سائنیڈ کی پوزننگ کم ہے یا نورمل سی پوزننگ ہے تو ایسے کیسز میں سوڈیم تھیو سلفیٹ کو اورلی دیا جاتا ہے اگر پشو میں سائنیڈ کی پوزننگ زیادہ ہے کنڈیشن کرٹیکل ہو گئی ہے تو ایسے میں پشو کو سوڈیم تھیو سلفیٹ آئیوی دیا جاتا ہے اور اورلی دونوں طرح سے دیا جاتا ہے دوستوں جب اس کو آئیوی لگایا جاتا ہے تو سوڈیم تھیو سلفیٹ کے 10% گول کو نورمل سلائن کے ساتھ ملا کر آئیوی لگایا جاتا ہے دوستوں سوڈیم تھیو سلفیٹ کو پشو میں اورلی دے سکتے ہیں تو یہ اورلی پشو کو پانی میں گھول کر پلا سکتے ہیں تو اس کو آپ آئی وی دینے کی کوشش نہ کریں اس سے آپ کے پشو کی جان بھی جا سکتی ہے دوستوں باقی آپ نجدی کی پشو جسک کی صلاح اور ان کی دیکھ ریکھ میں کام کروائیں تو دوستوں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ جرور کریں اور پشو پالکو اور ویٹرنری سٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں اگلے ٹوپک کے ساتھ